اسلام علیکم dear students how are you today you will be fine i hope so آج ہم ایک اور اگزامپل کر رہے ہیں from the class 11 chapter 1 یہ بڑی ایک سادہ سی اگزامپل ہے جو کہ molar volume کے انڈر آتی ہے محرحال اس question میں بلکل چھوٹی سی ایک ایسی معلومات ہے اگر آپ اس کو اپنے دماغ میں رکھیں تو آسانی سے حل کر پائیں گے میں ہر question کو کرنے سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ question کہہ کیا رہا ہے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھے چاہیے کہ question میں آخر پوچھا کیا گیا ہے تو question میں یہ کہا گیا ہے کہ a well known ideal gas ideal gas سے مرات ایسی gas ہے جو ہمارے تمام calculations کو مانتی ہیں مطلب جو ہم اس کے لیے کوئی فارملا لگائیں کوئی law پیش کریں تو وہ اس کو follow کرے گی تو that is ideal gas اب وہ ideal gas well known ہے well known سے مرات یہ ہے کہ وہ سب کو پتا ہے کیسی ہے یا کونسی والی ہے پر پکا نہیں بتا کونسی ہے anyhow well known ideal gas is enclosed in a container وہ ایک container میں بند ہے having a volume اور اس container کا volume جو container کا volume ہوتا ہے وہ ہی اس gas کا volume ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے تو وہ 500 cm3 ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اور جو اہم معلومات ہے وہ یہ ہے کہ volume gas کا آپ کو مل گیا 500 cm3 is the volume اب next ہے at stp trended temperature and pressure its mass comes out to be ہمیں mass بھی مل گیا کتنا ہے 0.72 grams کہتا ہے what is the molar mass اب آپ نے اس کا molar mass بتانا ہے یہ جی simple تھا question جو پوچھا گیا ہے اس question میں تھوڑی سی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے میں سمجھاتا ہوں اور وہ ہی ہماری story بھی ہوگی کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب question حل کریں تو question کو حل کرنے سے پہلے اس کی ساری story اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہم کس کس طرح اور کن کن points کے تھوڑ چلیں گے تو وہ story کیا ہے let's have a look molar mass معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ formula یاد آتا ہے formula ایک یاد آتا ہے جیسے مثال کے طور پر formula ہے moles is equal to mass over molar mass ایک بات یاد رہے آپ کو کہ جب بھی ہم یہ formula لگاتے ہیں تو یہ formula کسی ایک substance کے لیے ہوتا ہے جیسے اگر ہم نکال رہے ہیں moles of a gas یعنی unknown gas تو mass بھی unknown gas کا molar mass بھی unknown gas کا تو molar mass اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ کو دو چیزیں پتا ہونی چاہیے کون کون سی ایک تو آپ کو mass بتاونا چاہیے دوسرا mole اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہمارے پاس کیا موجود ہیں بھئی mass تمہیں مل گیا یعنی mass مل گیا اب ایک چیز رہ گئی mole اب یہ mole کیسے معلوم ہوں گے یہ ہماری اہم بات ہے mole جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں volume سے کیا ایسا possible ہے ہاں جی ایسا possible ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی معلومات ہے جو کہ volume اور mole کے درمیان relationship رکھتی ہے اگر ہم اس معلومات کا استعمال کریں تو بڑی آسانی سے volume سے mole نکال سکتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا معلومات ہے اور یہ کس طرح سے use کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے ایک comparison کرنا ہے اس comparison میں ایک طرف آپ نے لکھنا ہے جو چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ آپ ادھر لکھا کریں جیسے مثال کے طرح پر volume آپ کو معلوم ہے جو کہ 500 سنٹی میٹر کیوب ہے تو لکھیں volume اور یہاں لکھیں گے mole آپ comparison نہ کرنا چاہیں تو directly بھی لکھ سکتے ہیں that volume of a gas contains اتنے mole یا ایسے one mole of a gas contains اتنا volume وہ کتنا volume ہے اور وہ کیا relationship ہے یا کیا values ہیں وہ mole اور volume کے بارے میں آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے ہم نے topic پہ سمجھا بھی دی تھی اور اس پورے letter کی سارے کی سارے جو topics ہیں وہ میں نے پڑھائے ہوئے ہیں اور وہ اگر آپ میں نہیں دیکھیں تو اسی ویڈیو کے description link سے جا کر آپ پوری playlist دیکھ سکتے ہیں بیرحال ایک mole اگر کسی بھی ideal gas کا ہوگا تو 22.414 decimeter cube وہ جگہ گھیرے گی جو چیز جتن جگہ گھیرتی ہے وہ اس کا volume ہوتا ہے تو یہ ایک معلومات ہے جو بلکل ایسے ہے جیسے آپ کو بتا ہے کہ کلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں ایک ڈیزن میں 12 انڈے ہوتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک مول میں ایک ایو گی ڈور نمبر جتنے پارٹیکل ہوتے ہیں تو یہ معلومات ہمارے پاس ہے اب اس معلومات کی بینہ پر ہم آگے چلیں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس دو وولیوم ہو گئے ایک وولیوم جو غلطی کرتے وہ یہاں پر ہو جاتی ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں ڈی ایم کیوب میں ہے اور ایک وولیوم آپ کے پاس cm کیوب میں ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں دو کام یا تو اس کو dm کیوب میں چین کر لیں دو نظر بک میں چین کر لیا گیا ہے تو ہم بھی چین کرنے پر 1000 سے ملٹی پلائے کریں گے جب 1000 سے ملٹی پلائے ہوگا تو آپ کے پاس 14.0 چاہے 0.0 آپ نہ لکھیں یہ آپ کی مرضی ہے تو اب یہ کیا بن گیا cm cube اور یہ رہے گا وہ ہی 1 اب آپ کو یہ کہا گیا ہے جو آپ کے پاس well known ideal gas ہے جس کنٹینر میں بند ہے اس کا وولیوم اتنا ہے مطلب gas کا وولیوم اتنا ہے تو اگر سینٹی میٹر cube کے کتنے مول ہوتے ہیں تو اگر یہ unitary method apply کر دیا جائے تو ہم کہیں 22 414 وہاں پہ جا کے divide ہو جائے گا اور یہ بن جائے 1 over 22 414 یہ بلکل ایسا ایسے میں آپ سے کہوں کہ اگر 10 salentis 60 روپے کی ہیں تو 1 salentis کتنے کی ہوگی تو 60 over 10 تو یہ آسان ہے لیکن یہاں بڑی value لگ رہی ہے تو 1 centimeter cube volume میں کتنے mol gas آ سکتی ہے لیکن ہمارے پاس جو gas volume 500 ہے تو ہم لکھیں گے 500 centimeter cube volume volume ہوگا تو پھر کتنے mol ہوں گے 1 over 22 4 1 4 چاہے تو divide کر لکھ لیا کریں یا چاہے تو s h لکھ کر آخر میں calculate کر لیا کریں multiply by 500 تو آپ کے پاس جو answer آیا 0.0223 یہ کیا نکلے ہیں mol تو دیکھو بھئی ایک مسئلہ تو ہمارا حل جی ایک مسئلہ ہو گیا volume سے کیا نکال آپ نے volume سے آپ نے نکال mol اب جب mol نکلا تو پھر آپ کو فارملا apply کرنا چاہیے تو فارملا کیسے apply کریں مالوم کیا کرنا moler mass کو اوپر لے جائیں اور mol کو نیچے لیا تا کہ فارملا میں لکھ رہا ہوں یہاں لیکھ لیتے اس کو دیکھیں moler mass ایک طرف رکھا یہاں پر اور mol کہاں لے گئے نیچے تو mass over moles ہاں جی تو mass کتہ نکال ہم نے جو ہمارے پاس already موجود ہے that is 0.72 grams 0.72 grams divided by mol کتہ نکال ہے 0.0223 0.0223 یہ answer آیا 32 grams per mol لو بھئی یہ آپ کے پاس معاملہ حل ہو گیا کہ جو molar mass ہے 32 gram پر mol یہ ہمارا answer بھی ہے تو یہ تھا simple answer یعنی ہمیں بس تھوڑا سا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ باقی تھاری examples میں ایسا کوئی relationship نہیں ہے جو mol کو نکال لیں اور جب آپ ایسا کر لیں تو پھر آپ نے mol سے نکال لینا ہے کیا molar mass اور molar mass کے جو units آپ میں لکھنے ہے gram per mol now it is your turn to like and share to your classmates and don't forget to subscribe and now Allah حافظ